اور ایران میں کرونا وائرس کے کیسز میں غیر معمولی اضافے اور امواد کے پیش نظر تقریباً پورا ملک ہی ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے ایران میں ایک روز کے دوران کرونا کے ریکارڈ نئے کیسز اور امواد سامنے آئی ہیں ترجمان وزارت سہت کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے تین ہزار نو سو دو نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے جبکہ دو سو پینتس افراد کا انتقال ہوا جولائی دو ہزار بیس کے بعد سے یہ اب تک کی سب سے زیادہ یومیاں امواد ہیں ایران میں کرونا متاثرین کی تعداد چار لاکھ پچھتہ ہزار سے زائد ہو چکی ہے اور امواد ستائیس ہزار سے زائد ہیں اس صورتحال کے پیش نظر تقریباً پورا ملک ہی ریڈ زون خرار دے دیا گیا وزارت سہت کے ترجمان سیما سعادت لاری کے مطابق ایران کے اکتیس میں سے چھبیس صوبوں کو ریڈ زون میں شامل کیا گیا ہے جہاں کوویٹ نائنٹین کے کیسز کی بلند ترین سطح ہے جبکہ چار اورنج زون ہیں جہاں پر نسبتاً کم کیسز ہیں ادھر ایران کے دارالحکمت تہران میں کرونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافے کے بعد دوبارہ لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی دوران تعلیمی ادارے، مساجد اور عوامی مقامات ایک ہفتے کے لیے بند رہیں گے اس کے علاوہ تھیٹرز، جیم، سلون، میوزیم اور کیفے بھی بند رہیں گے جبکہ ہر قسم کی سماجی تقاریب پر بھی پابندی ہوگی انصداد کرونا وارث سے متعلق ٹاسک فورس کی جانب سے کیسز میں اضافے پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے ٹاسک فورس کے احتداروں کا کہنا ہے کہ لوگ ماسک پہننے کے زوابط پر عمل نہیں کر رہے اور کچھ خاندانوں نے لاکڈاؤن کے دوران بھی سفر کیا جو وبا کے پھیلنے کا باعث بنا